السلام علیکم پیارے دوستو آج ہم آپ کو ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سنائیں گے کہ کیسے ایک مولوی نے یتیم معصوم بچی کے ساتھ زنا کیا پھر اللہ پاک نے اس بستی اور اس مولوی پر کیسا عذاب نازل کیا بستی والے دیکھ کر توبہ توبہ کرنے لگے پیارے دوستو اس واقعے میں عبرت اور بہت ہی اچھا سبق موجود ہے گزارش یہی کرتا ہوں کہ اس واقعے کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ایک بستی میں ایک بیوہ عورت رہا کرتی تھی اس کی ایک سات سال کی بچی تھی وہ بیوہ عورت لوگوں کے گھروں میں برتن مانچ کر اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ بڑی مشکل سے پال رہی تھی وہ بیوہ عورت بہت نیک تھی اس نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل تو نہیں کی تھی شہر کی وفات کے بعد وہ اپنی بیٹی کو سکول کی تعلیم تو نہیں دے سکتی تھی مگر وہ قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے اس کو مسجد کے مولوی کے پاس لے گئی اور کہنے لگی کہ مولوی صاحب میری بیٹی کو قرآن پاک پڑھا دیں میری خواہش ہے کہ میری بیٹی قرآن پاک کو حفظ کرے مولوی صاحب کے پاس اور بھی بچے قرآن پاک پڑھنے آتے تھے وہ بیوہ عورت اپنی یتیم بچی کو مولوی کے پاس چھوڑ کر خود لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے چلی جاتی شام کو گھر واپس آتی تو دیکھتی کہ اس کی بیٹی گھر واپس آ چکی ہوتی بیوہ عورت میند کر کے بہت زیادہ تھکی ہوتی تھی اس لیے اپنی بیٹی سے زیادہ بات چیت بھی نہ کرتی اور اپنی بیٹی کو کہتی کہ بیٹی سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو میں تھک چکی ہوں کافی دن اسی طرح گزر گئے صبح ہوئی اس نے اپنی بیٹی کو کہا کہ جلدی سے اٹھو اور قرآن پاک پڑھنے کے لیے چلی جاؤ تا کہ تم لیٹ نہ ہو جاؤ اور مولوی صاحب تمہیں مارے نہ صبح صبح وہ بچی زد کرنے لگی اماں مجھے نہیں جانا پڑھنے میں مسجد میں نہیں جانا چاہتی یہ سن کر اس کی ماں کو غصہ آ گیا کہنے لگی کیوں نہیں پڑھنا تیری خاطر میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں برتن مانجتی ہوں مگر پھر بھی تجھے سکول کی تعلیم نہیں دے سکتی اگر مفت میں مولوی صاحب تمہیں قرآن پاک پڑھا رہے ہیں تو کیوں نہیں پڑھنا چاہتی وہ بچی کہنے لگی کہ ماں میں تیرے سات لوگوں کے گھروں میں جا کر برتن مانجا کروں گی مگر مجھے مسجد میں مولوی کے پاس قرآن پڑھنے نہیں جانا اس کی ماں نے اس کے موں بر ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہنے لگی کہ تجھے حافظ قرآن بنانا چاہتی ہوں تجھے آسمان پر چمکتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں اور توں زمین کے خواب دیکھ رہی ہے خبردار آج کے بعد اگر ایسی بات اپنے موں سے نکالی اس کی ماں اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردرستی مسجد میں چھوڑنے کے لیے چلی گئی وہ بیوہ عورت اپنی بیٹی کو لے کر تیز تیز قدموں کے ساتھ مسجد کی طرف جا رہی تھی اور سات میں اپنی بیٹی کو ڈانٹ بی رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیا کرو خبردار اگر میں نے مولوی صاحب کے موں سے تمہاری کوئی بھی شکایت سنی میری تو خواہش ہے کہ تم حافظ قرآن بنو اور تو ہے کہ تجھے اپنی ماں کی خواہش کا ذرا بھی احساس نہیں اس کی بیٹی مسلسل روئے جا رہی تھی مسجد کا دروازہ بھی آ گیا بیٹی نے ماں کا ہاتھ چھوڑانا چاہا ماں مجھے نہیں پڑنا مولوی صاحب اچھے انسان نہیں ہے مگر اس کی ماں اپنی بیٹی کی بات کو ذرا بھی غور سے نہیں سن رہی تھی نہ ہی اس بات کی تیہ تک جا رہی تھی وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ بچی نہ پڑھنے کی وجہ سے بہانی کر رہی ہے اس کی ماں اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے مسجد کے اندر لے گئی اس گاؤں میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی جہاں گاؤں کا مولوی بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے آیا کرتا تھا مولوی صاحب اس یتیم بچی کو روتے ہوئے دیکھ کر بری طرح گھرنے لگا وہ بچی مولوی کی آنکھیں دیکھ کر ڈر گئی سہم گئی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے بچی کی ماں نے مولوی صاحب کو کہا مولوی صاحب آپ میری بیٹی کو سمجھائیے کہ قرآن پڑھنا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے میں تو اس کی روز روز کی زد سے تنگ آ چکی ہوں مولوی صاحب نے ایک نظر اس بچی پر ڈالی اور ایک اس کی ماں پر ڈالی اور کہنے لگا کہ میں آج بچوں کو قرآن پڑھانے کے بعد ایک گھنٹہ مسجد میں اس کو رکھوں گا اور اس کو سمجھاؤں گا کہ قرآن پاک پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے یہ سن کر اس بچی کا رنگ فق ہو گیا اس کی ماں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ مولوی کے ہاتھ میں دیا اور خود مسجد سے باہر نکل گئی وہ بیوہ عورت لوگوں کے گھروں میں گندے برتن مانجا کرتی تھی اس کے بعد یتیم بچی گمسم رہنے لگی ذرا ذرا سی آہٹ پر ڈر جاتی وہ اپنی ماں کے ساتھ سویا کرتی تھی اکثر نیند میں بڑھ بڑھایا کرتی تھی کہ مولوی صاحب میرے ساتھ ایسا نہ کریں خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا نہ کریں اس کی ماں یہی سمجھ رہی تھی کہ مولوی صاحب اس کو ڈانٹے ہوں گے اس لیے ایسا کرتی ہے لیکن اسے کیا پتا تھا کہ قصہ تو کچھ اور ہی تھا جب بھی وہ اپنی بچی کو اپنے گھر آتے دیکھتی وہ بچی ہمیشہ ڈری سہمی رہتی اور خموش رہتی اس کا چیرہ بھی زرد رہتا مگر اس کی ماں نے کبھی بھی یہ جاننے کی کوشش نہ کی کہ آخر میری بیٹی اتنی خوفزدہ کیوں رہتی ہے یہ خوشی سے قرآن پاک پڑھنے کے لیے کیوں نہیں جاتی شاید شاید اس کی ماں گاؤں کی سادہ عورتوں کی طرح تھی اسے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کی بیٹی کی مسجد میں نہ جانے کی زد آخر کیوں ہے کیا مولوی صاحب کی نازیبہ حرکتیں ہیں ایک مرتبہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیٹی مسجد سے واپس نہ آئی اس کی ماں یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید مولوی صاحب اس کو یہ سمجھا رہے ہیں قرآن پڑھنا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے اس لیے دیر ہو گئی اب وہ بچی ہمیشہ مسجد سے لیٹ آتی اور جب گھر آتی کمرے میں چلی جاتی اور رونا شروع ہو جاتی اور اس کی ماں اس لیے اس سے نہیں پوچھتی تھی کہ مولوی صاحب اس کو ڈانٹے ہوں گے اور اس لیے یہ رو رہی ہے الٹا اس کی ماں پریشان ہو جاتی اور اللہ سے دعا کرتی کہ یا اللہ میری بیٹی کے دل میں قرآن پڑھنے کا شوق پیدا کر دے لیکن آج تو دو گھنٹے ہو چکے تھے ابھی تک وہ مسجد سے واپس نہیں آئی تھی اس نے سوچا کہ میں خود جا کر دیکھتی ہوں کہ آخر میری بیٹی ابھی تک کیوں نہیں آئی جیسے ہی مسجد کے دروازے پر وہ پہنچی تو ایک آدمی مسجد کا دروازہ بند کر رہا تھا اس عورت نے اس شخص سے پوچھا کہ میری بیٹی ابھی تک گھر واپس کیوں نہیں آئی اس شخص کا رنگ اڑا ہوا تھا اس کو کہنے لگا کہ آپ کی بیٹی میرے سامنے ہی تو گئی تھی ابھی تک وہ گھر کیوں نہیں پہنچی اتنی بات سن کر اس کی ماں کا دل کام کر رہ گیا آخر میری بیٹی ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچی اس شخص کو کہنے لگی کہ نہیں تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ہمیشہ مولوی صاحب میری بیٹی کو دیر تک سمجھاتے رہتے ہیں تاں کہ اس کے دل میں قرآن پاک پڑھنے کا شوق پیدا ہو کہ تو ہوایاں اڑی ہوئی تھی بار بار اپنے چیرے سے پسینہ صاف کر رہا تھا اس نے کہا کہ دیکھو مسجد میں کوئی نہیں ہے تم ایسا کرو مولوی صاحب کے گھر چلی جاؤ اور وہاں جا کر ان سے ہی پوچھ لو وہ بیوہ عورت اپنی بیٹی کے لیے بہت زیادہ پریشان تھی مولوی صاحب کے گھر گئی مولوی صاحب کی بیوی نے دروازہ کھولا اور کہنے لگی کہ مولوی صاحب تو ابھی تک گھر نہیں آئے وہ ہمیشہ لیٹ آتے ہیں مسجد میں بچوں کو پڑھانے کے بعد وہ گاؤں کے سردار کے بچوں کو پڑھانے کے لیے چلے جاتے ہیں اتنی بات سن کر اس غریب عورت کا دل تو جیسے دھڑکنا ہی بند ہو گیا وہ بہت زیادہ پریشان تھی جیسے ہی گھر پونچی سامنے جو منظر تھا وہ ناقابل برداشت تھا اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی سامنے چرپائی پر لیٹی ہوئی تھی اس کی بکھری ہوئی اجڑی ہوئی حالت دیکھ کر اس کی ماں نے اس کو جلدی سے اپنے سینے سے لگایا اور جب دیکھا کہ اس کی بیٹی تو آخری سانسیں لے رہی تھی اس کے بال سارے بکھرے ہوئے تھے چیرے پر زخموں کے نشان تھے اسے دیکھ کر اس کے دل میں برے برے خیالات آنا شروع ہو گئے وہ کہنے لگی بیٹی آخر تجھے کیا ہوا تجھے کس نے مارا اس نے بڑی مشکل سے نفی میں سر ہلایا اور کہا مولوی صاحب نے میرے ساتھ یہ کہہ کر اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے وہ آخری سسکیاں لے رہی تھی اس کی ماں کو بیٹی کے مسجد میں نہ جانے کی وجہ اب سمجھ میں آئی وہ اپنی بیٹی کو گود میں ڈال کر رونے لگی کہنے لگی کہ بیٹا تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا اس وقت اس کی بیٹی اس کی باہوں میں دم توڑ چکی تھی یہ دیکھ کر وہ ماں پاگلوں کی طرح رونے لگی اس کے رونے کی آواز اتنی بلند تھی کہ پاس کے ہمسائے مرد عورتیں سب گھر میں جمع ہو گئے کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ہستی کھیلتی بچی موت کے موہ میں چلی جائے گی ہر کوئی کبھی بچی کو دیکھتا کبھی اس کی ماں کو دیکھتا اس کی ماں تو اپنے ہوش کھو چکی تھی کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے معصوم بچی کفن میں لپٹی پڑی تھی پورا گاؤں اس بیوہ عورت کے گھر میں جمع تھا اور لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ بیچاری معصوم بچی مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے گئی تھی رستے میں کسی نے اس کے ساتھ غلط حرکت کی اور یہ وہیں دم توڑ گئی جب بیوہ عورت روتی ہوئی کچھ سمبلی اس نے لوگوں کی باتیں سنی تو کہنے لگی کہ کوئی اور نہیں میں جانتی ہوں کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے اور میں ہر حال میں اس کو اس کے انجام تک پہنچا کر رہوں گی میں اپنی بچی کو انصاف ضرور دلاؤں گی وہ انسان نہیں بھیڑیا ہے بھیڑیا جو لوگوں کے سامنے نیک انسان بنا ہوا ہے وہاں موجود تمام لوگ اس کو دیکھ رہے تھے اور حیرت میں تھے کہ مگر وہ کون ہے جس نے یہ حرکت کی تاں کہ وہ اپنی اولاد کو بھی اس بھیڑیے انسان سے بچا سکیں تب ہی مسجد کے مولوی صاحب اس کے گھر میں داخل ہوئے مولوی صاحب کو دیکھتے ہی اس عورت کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور بھاگ کر اس کا گریبان پکڑ لیا جیسے ہی لوگوں نے اس کو مولوی صاحب کا گریبان پکڑتے ہوئے دیکھا لوگ اس کو پیچھے کرنے لگے کہنے لگے کہ یہ تو کیا کر رہی ہے آخر تو مولوی صاحب کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے وہ بیوہ عورت رو رو کر چیخ چیخ کر سب کچھ بول رہی تھی وہ یہی کہہ رہی تھی جس نے میری بیٹی کو مار دیا اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور پھر مرنے کے بعد چھوڑ دیا اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ ایسا بھیڑیا ہے جو میری بیٹی کو نوچ نوچ کر مار ڈالے گا تو میں اپنی بیٹی کو کبھی بھی اس کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے نہ بھیج دی وہاں موجود لوگ مولوی صاحب کی طرف بھی دیکھتے اور کبھی اس بیوہ عورت کی باتیں سنتے مولوی صاحب بہت نیک انسان مانے جاتے تھے کبھی کوئی خواب میں بھی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ مولوی صاحب ایسا کریں گے پورے گاؤں میں ان کی ہر کوئی بہت زیادہ عزت کرتا مولوی صاحب تو ایک دم پریشان ہو گئے اتنی جلدی میرا راز کھل جائے گا وہ اسی طرح بیوہ عورت کو بولت ہوئے دیکھ کر لوگوں سے کہنے لگے کہ میں تو اپنی طالب علم بچی کے جنازے پر آیا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سلوک ہوگا وہ تو بڑی اچھی بچی تھی مجھے نہیں پتا تھا مجھ پر یہ الزام لگ جائے گا مولوی صاحب نے یہ بات اس انداز میں کہی کہ لوگوں کو وہ بیوہ عورت غلط اور مولوی صاحب ٹھیک لگ رہے تھے مولوی صاحب وہاں سے چلے گئے اس یتیم بچی کی تدفین کر دی گئی گاؤں کی عورتیں اس بیوہ عورت کو کہنے لگیں یقیناً تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے ہم مانتے ہیں تمہاری بیٹی کے ساتھ بہت برا ہوا مگر مولوی صاحب جیسا نیک انسان تو ایک فرشتہ ہے وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے مگر وہ بیوہ عورت اپنی زد پر اڑی رہی کہ مرتے وقت میری بیٹی نے مولوی صاحب کا نام لیا تھا لوگ کہنے لگے مولوی صاحب دو سالوں سے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں مگر آج تک ایسی کوئی بھی شکایت نہیں ملی کہنے لگی کہ میری بیٹی کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا ہے ایک عورت تو یہ سن کر بڑے غصے سے کہنے لگی کہ میری بھی بیٹیاں مولوی صاحب کے پاس پڑھتی ہیں ابھی بھی میری بیٹیاں انہی کے پاس پڑھ رہی ہیں اور آج تک ایسا ہم لوگوں نے کچھ نہیں سنا مجبوراں وہ عورت خموش ہو گئی کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا کہ شاید کہ وہ برتن مانجنے والی تھی اس کے سر پر نہ کوئی والی وارث تھا وہ عورت اگلے ہی روز اٹھی اور روتے ہوئے وہاں کے سردار کے گھر چلی گئی کافی دیر انتظار کرنے کے بعد آخر کار سردار نے اس کو اپنے پاس بھولایا اس نے پوری بات سردار کو بتائی اس کی بات سردار سن کر کرنے لگا کہ میرے بس کی بات نہیں ہے تم گاؤں کے قاضی کے پاس جاؤ وہی فیصلہ سنا سکتا ہے وہ عورت یہ بات سن کر پریشان ہو گئی کہ ان سب باتوں کو تو میں جانتی ہی نہیں وہ سردار کے سامنے ہاتھ جھوڑنے لگی رونے لگی خدا کے لیے میری مدد کریں میری بیٹی کو انصاف دلائیں ان سب معاملات کا مجھے نہیں پتا سردار نے اس کو قاضی کا پتا دیا اور اس کے پاس چلی گئی اور جا کر پوری بات بتائی قاضی کہنے لگا کہ معاملے کی تہہ تک جانے کے لیے تمہیں کچھ پیسے دینے پڑیں گے اور وہ عورت کہنے لگی کہ پیسوں کی فکر نہ کریں آپ کو جتنے چاہیے ہوں گے اتنے ہی پیسے لا کر دوں گی میں کچھ بھی کروں اس کی ساری رقم قاضی کو لا کر دی قاضی نے اس مولوی کو عدالت میں بھلایا وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بیوہ عورت اسے یہاں تک لا سکتی ہے مولوی کو بہت ہی بڑا جھٹکہ لگا کہ ایک حکیر اور برتن مانجنے والی عورت بھی اس کو اس عدالت میں پہنچا سکتی ہے پورا گاؤں اس بیوہ عورت پر تھو تھو کر رہا تھا وہ نیک مولوی کو عدالت تک کیوں لے کر چلی گئی کہنے لگے بیٹی تو مر چکی اس کے عصال سواب کے لیے کچھ نہیں کر رہی اتنے نیک اور اچھے مولوی کے اوپر اتنا بڑا کیس کر دیا سب لوگ حیران تھے کہ کیس کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے لوگ کہنے لگے کہ یہ پیسے اس کے پاس کہاں سے آئے ضرور یہ چوری بھی کرتی ہوگی جن گھروں میں کام کرتی ہے انہی گھروں میں چوری کرتی ہے وہ بیوہ عورت یوں ہی لوگوں کی باتیں سنتی رہی اور ان کو نظر انداز کرتی رہی وہ تو صرف انصاف چاہتی تھی اپنی بیٹی کے لیے ہر بار وہ قاضی کی عدالت میں جاتی اور مولوی صاحب نہ آتے ہر بار عدالت اگلی تاریخ پر ڈال دی جاتی یوں ہی چھے مہینے گزر گئے ہر مہینے اس قاضی کو مو مانگی رقم مل جاتی تھی یہاں تک کہ اس کی ہر چیز بک چکی تھی اب اس کے پاس کوئی بھی چیز نہیں بچی تھی ساری رات وہ رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتی جا رہی تھی اور اپنے پروردگار سے باتیں کرتی کہنے لگی کہ اے اللہ کاش کہ میرا ذہن اتنا روشن ہوتا میں اس مولوی کا بہانک چہرہ پہچان لیتی اے میرے اللہ کاش کہ میں اتنی اکل مند ہوتی اپنی بیٹی کی حرکتوں کو اپنی نظر میں رکھتی اور آج میری بیٹی میرے پاس ہوتی اسی طرح مجھے اپنی بیٹی کو کھونا نہ پڑتا میری تو دنیا ہی اجڑ چکی ہے اب یہ دنیا والے نہ جانے مجھے کچھ انصاف دلائیں گے یا نہیں اگلے روز وہ بیوہ عورت قاضی کے پاس گئی قاضی کہنے لگا کہ اب وہ وقت آ چکا ہے اس مولوی کو سزا دلواؤں گا مگر تمہیں اس کے لیے مجھے ڈبل رقم دینا ہوگی تھوڑی دیر کے لیے تو وہ بیوہ عورت سوچ میں پڑ گئی کیونکہ اب اس کے پاس سوائے گھر کے کچھ نہیں تھا وہ قاضی کہنے لگا کہ اب ہر حال میں وہ پھانسی پر چڑ جائے گا اس قاضی نے بہت زیادہ یقین دلائے اور کہا کہ ہاں اس کے لیے مجھے ڈبل رقم کی ضرورت پڑے گی اور دیکھنا فیصلہ کیسے چٹکیوں میں ہوتا ہے تم دیکھ لینا کس طرح لوگ اس مولوی کو گسیٹ کر اس عدالت میں لے کر آئیں گے اور تمہارے قدموں میں اس مولوی کا سر رکھیں گے یہ سن کر اس بیوہ عورت کو بہت زیادہ تسکین مل رہی تھی یہ سن کر وہ کہنے لگی ٹھیک ہے میں صبح آپ کو رقم لا کر دوں گی وہ قاضی دل میں بہت خوش ہوا وہ جانتا تھا کہ یہ سادہ سی عورت ہے اور میری باتوں میں آ جائے گی اگلے ہی روز وہ بیوہ عورت سردار کے گھر گئی وہاں مولوی صاحب سردار کے بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے اور بیوہ عورت کو دیکھ کر تنزیہ مسکرہات کے ساتھ ہنسنے لگے اور دیکھنے لگے اس بیوہ عورت کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس مولوی صاحب کا موہ نوچ لیتی اور وہیں اس کو جان سے مار دیتی مگر آنکھوں میں آنسو لیے آسمان کی طرف دیکھنے لگی اس نے اپنا گھر سردار کو بیچ دیا اور پیسے لے کر سیدھا قاضی کے پاس چلی گئی قاضی نے پیسے لے کر اس کو کہا کہ بس اب تم صبح ہونے کا انتظار کرو تم بہت بڑی خوشخبری سنو گی یہ سن کر وہ بیوہ عورت سکون سے اپنے گھر واپس چلی گئی اور سوچنے لگی کہ کل وہ درندہ نماز شخص پھانسی کے تختے پر لٹ جائے گا مگر اگلا دن یوں ہی خاموشی سے گزر گیا اور ایسے ہی دو تین دن اور گزر گئے وہ مجبوراں قاضی کے گھر گئی اور وہاں جا کر رستے میں چوکیدار نے روک لیا کہنے لگا بی بی قاضی صاحب یہاں موجود نہیں ہیں وہ اپنی بی بی بچوں کے ساتھ دوسرے علاقے گھومنے کے لئے گئے ہیں اور دو مہینوں تک ان کے آنے کا کوئی پروگرام نہیں یہ سن کر اس بیوہ عورت کے کانوں سے دھوا نکلنے لگا اور کہنے لگی میری بچی کا کیس چل رہا تھا اور پرسوں اس کیس کی سنوائی تھی ایسے کیسے ہو سکتا ہے وہاں سے دوڑتی ہوئی سیدھا سردار کے پاس گئی اس کو جا کر پوری بات بتائی سردار بڑی ہی عجیب نظروں سے اس بیوہ عورت کو دیکھ رہا تھا کہنے لگا تم نے تو کب سے اس کیس کو بند کروا دیا یہ خود ہی دیکھ لو تمہارے درستخط بھی موجود ہیں ہم نے تو غلطی سے مولوی صاحب کے اوپر الزام لگایا تھا اس کے بعد تم نے کیس واپس لے لیا اس لیے اب تمہارا کیس بند ہو چکا ہے یہ سن کر اس بیوہ عورت کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اچانک ایک ملازم آیا اور اس کو دکے دے کر وہاں سے نکال دیا کتنی دیر تک وہ زمین پر دھاڑیں مار مار کر روتی رہی وہ ایسے قانون کا جنازہ نکال رہی تھی یہ قانون تو صرف امیر لوگوں کے لیے ہوتا ہے غریبوں کے لیے تو سارے اصول بنائی جاتے ہیں جنہیں انہیں پورا کرنا ہوتا ہے رو رو کر وہ سب کا برا حال کر رہی تھی اٹھ کر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا مگر اپنی بچی کو میں خود ہی انصاف دلاؤں گی یہ کہہ کر سیدھا اپنے گھر گئی چاکو کو اٹھایا مولوی صاحب کے گھر چلی گئی مولوی صاحب کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا وہ بہت زیادہ غصے سے مولوی صاحب کے گھر گئی مولوی صاحب کی بیوی گھر میں موجود نہیں تھی مولوی صاحب اس عورت کو دیکھ کر گھبرا گئے کیونکہ وہ بہت زیادہ غصے میں تھی اس کے ہاتھ میں چاکو بھی تھا وہ ایک شیرنی بنی ہوئی تھی جیسے ہی اس نے مولوی صاحب کے اوپر حملہ کیا مولوی صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک زوردار تھپڑ اس کو مو پر مار دیا مگر اس نے حمد نہ ہاری وہ یوں ہی مولوی صاحب کے ساتھ لڑتی رہی اس کو کہتی رہی کہ تو نے ہی میری بیٹی کو مارا ہے تو ایک انسان نہیں لوگوں کے سامنے تو فرشتہ بنا پھرتا ہے مگر اللہ پاک نے تجھے اولاد جیسی نمت سے نہیں نوازا تو بے اولاد ہے اور بے اولاد ہی مرے گا اتنا کہہ کر اس بیوہ عورت نے مولوی صاحب کو بازو پر چاکو مار دیا ان کے بازو سے خون نکلنا شروع ہو گیا یہ دیکھ کر مولوی بہت زیادہ غصے میں آ گیا انہوں نے پوری طاقت اور قول سے بیوہ عورت کو تھپڑ مارنے شروع کر دیئے چاکو اس سے پکڑ کر اس کے سر پر ضربیں لگانا شروع کر دیں وہ ساری خون سے بھر چکی تھی اس کے سر سے خون بہ رہا تھا وہ کمزور اور بیوہ عورت اپنے آپ کو بچانے کے لیے مولوی کو نوچ رہی تھی مگر اس مولوی دھرندے نے اس بیوہ اور کمزور عورت کو بے بس کرنے کے لیے وہی سب کچھ اس کے ساتھ کیا جو اس کی بیٹی کے ساتھ کیا گیا تھا اس مولوی نے اس بیوہ عورت کو بھی زیادتی کا نشانہ بنایا اور پھر کسی فضول چیز کی طرح گھر سے باہر پھینک دیا وہ بے ہوش ہو چکی تھی جب ہوش میں آئی تو اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا تھا دنیا کی کوئی ہوش نہیں تھی اسے پہلے بیٹی کی موت کا غم غربت کی ستائی ہوئی بیوہ عورت اور کازی کی عدالتوں کے چکر لگا کر زلیل ہو چکی تھی اس کی ہر چیز بک چکی تھی مگر اب وہ پاگل ہو چکی تھی ماری ماری کلیوں میں پھرتی رہتی لوگوں کے گھروں کے دروازے بجا بجا کر ان کو کہتی دیکھنا تم لوگوں نے مجھے انصاف نہیں دلایا میری مدد نہیں کی میری بچی مر گئی تم لوگوں نے مجھے انصاف نہیں دلایا اب اللہ ہی میرا انصاف کرے گا تم لوگوں نے تو میرا ساتھ ہی نہیں دیا پہلے تو لوگ اس کی باتیں سن کر شرمندگی محسوس کرتے اور دکھ کرتے لوگ اس کو کھانا بھی دے دیا کرتے تھے مگر آئیسا آئیسا جب اس کی یہ اح اور بددوائیں بڑھتی گئیں تو لوگوں کو اس پر غصہ آنا شروع ہو گیا انہوں نے اس کو تھپڑ مارنے شروع کر دیئے وہ بھوکی پیاسی در بدر بڑھکتی رہی اور ایک روز وہ بیوہ عورت کچرے کے اوپر مری ہوئی ملی لوگوں نے ترس کھا کر اس کو دفنا دیا ملوی صاحب کو تو اس کی موت کا ذرہ بھی دکھنا ہوا جس روز اس بیوہ عورت کو دفنا دیا گیا اس کو دفن کرنے کے بعد اس گاؤں میں بہت شدید قسم کا زلزلہ آیا جس سے لوگ کام کر رہ گئے اس زلزلے سے زمین پر بہت گہری دراریں پڑ رہی تھیں لوگ استغفار استغفار کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکلے مگر تب ہی انہوں نے ملوی صاحب کے گھر سے چیخ و پکار کی آواز سنی اس کی بیوی چیخ رہی تھی چلا رہی تھی لوگ دھوڑتے ہوئے اس کے گھر پہنچے جب لوگوں نے دیکھا تو لوگوں کی روح لرز گئی لوگ کامپ اٹھے ملوی صاحب کے گھر میں ایک بہت بڑی درار بن چکی تھی جس میں ملوی صاحب دسے ہوئے تھے ان کا پورا جسم زلزلے سے پھٹنے والی زمین میں دنس چکا تھا اور صرف ان کا چیرہ نظر آ رہا تھا اور وہ چیرہ ایک بدنما جنور کی شکل کا بن چکا تھا یہ دیکھ کر لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا لوگوں نے بہت زیادہ حمد کی کہ اس ملوی کو زمین سے باہر نکالیں زمین ایک مرتبہ پھر ہلی اور وہ درار تنگ ہو گئی خون اس درار سے باہر نکلتا ہوا آ رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ملوی صاحب اس درار میں غائب ہو گئے اس منظر کو دیکھ کر لوگ اور ڈھر گئے اور سہم چکے تھے یہ واقعہ اخبار میں بھی چھپایا گیا اور مختلف کتابوں میں بھی لکھا گیا یہ منظر دیکھ کر لوگ سمجھ چکے تھے کہ یہ اس بیوہ عورت کی بددوائیں تھیں اور ملوی صاحب پر اللہ کا عذاب تھا انہوں نے ضرور اس معصوم یتیم بچی کے ساتھ زنا کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ کا ان پر عذاب آیا ملوی صاحب لوگوں کے سامنے ایک فرشتہ بنے ہوئے تھے مگر وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکے استغفراللہ پہرے دوستو اپنے بچوں کا خیال رکھا کریں وہ کہاں جاتے ہیں اور ان کو پڑھانے والے کاری کیسے ہیں میں ہر کاری کی بات نہیں کر رہا مگر کچھ کاری ایسے ہوتے ہیں جن کی حرکتوں کو بچے محسوس کرتے ہیں آپ کا بچہ آپ سے شاید کچھ کہنا چاہتا ہو جو اپنی زبان سے بیان نہیں کرنا چاہتا میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی سبق حاصل ہوا ہوگا آج ہم سب مل کر اپنے بچوں کی عزت کی حفاظت کی دعا کریں گے کہ اے میرے پروردگار ہمارے بچوں کی حفاظت فرما اور ان کی عزتوں کو اپنے امان میں رکھ آمین یا رب العالمین پیارے دوستو آج کا یہ عبرتناک واقعہ آپ کو یقینا پسند آیا ہوگا مزید ایسی ہی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارے اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا شکریہ